نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ يأمركم ان تودل امانات الى اہلها و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت له صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم معزز دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ترقی اور فلاہ و بہبود کے لیے جو نظام امن عدل اور انصاف کا انسانیت کیلئے دیا ہے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت انہی خطوط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہ ایک پر امن عدل پر مبنی نظام قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد کے حامل بن جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ اہلی مجمعین کی تعلیم و تربیت انہی خطوط پر ہوئی اور اسی حوالے سے آنے والے مسلمانوں کو بھی وہ بنیادی ہدایت دیں جن کی روشنی میں ایک مسلمان اپنے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے سے انسانیت کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن و عدل کا نظام قائم کیا جا سکتا ہو کتاب مقدس قرآن حکیم نے اصولی رہنمائی فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بنیادی احساسی امور واضح کیے ان تمام امور میں جو سب سے اہم اور بنیادی بات جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی اور کتاب مقدس قرآن حکیم نے بھی اس کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک حکم دیا وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو امانت دار خطبے میں ایک حدیث تلاوت کی گئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے امانت و دیانت وہ بنیادی وصف اور خلق ہے جس کے بغیر ایک مسلمان سچا مومن نہیں بن سکتا نفی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ایمان کی جس میں امانت اور دیانت نہیں ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعمرکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تعدل امانات الہ اہلیہ کہ تم ان لوگوں کی امانتوں کو ادا کرو جن کے حقوق و فرائض اور امانتیں تمہارے پاس ہیں اور اگر تمہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے وعدہ حکم تم بین الناس انسانوں کے درمیان اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں فرقہ نسل مذہب عقیدہ کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونے چاہیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نوزول وہ اہم ترین موقع ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے تو بیت اللہ الحرام کی چابی منگوائی جب سے خانہ کعبہ بنا ہے اس کا ایک کنجی بردار مقرر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ایک خاندان کی ایک پوری ذمہ داری تھی کہ وہ بیت اللہ الحرام کو تالہ لگا کر رکھے حفاظت کا نظام تھا کنجی بردار ہوتا تھا حجبی اسے کہتے ہیں تو عثمان بن طلحہ الحجبی اس زمانے میں اس کے کنجی بردار تھے اس خاندان کے پاس چابی تھی وہ اس وقت تک مشرک تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگوائی تو انہوں نے بظاہر پسو پیش سے کام لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی اس سے چابی چھین لی اور لاکر خانہ کعبہ کھولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تین سو ساٹھ بط اٹھا کر بار پھینکے خانہ کعبہ کی صفائی کروائی دوبارہ تعلی لگا دیا گیا تو اب چونکہ انقلاب آ چکا ہے مکہ فتح ہو چکا ہے یہاں کے حکمران اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو مکمل اختیار تھا کہ چابی کی یہ خدمت کسی مسلمان کے حوالے کریں ہر آدمی کی خواہش یہ تھی خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ بھی چاہتے تھے کہ یہ خدمت ہمیں نصیب ہونی چاہیے چابی ہمارے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آئیت ناظر کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانت ہے انہیں واپس لوٹا دو عثمان بن طلحہ اگرچہ مشرک ہے ان کے خاندان میں چابی چلی آ رہی ہے وہی اس کی خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں یہ چابی واپس انہیں دے دو بظاہر بہت مشکل فیصلہ ہے انقلاب آ گیا تبدیلی پیدا ہو گئی کفر اور شرط کے خلاف پوری تحریک ہے اور ایک آدمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا اس کو خانہ کعبہ کا کنجی بردار بنانے کا حکم دیا گیا اس لئے فرمایا اذا حکم تم بین الناس کا بین المومنین نہیں انسانوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو عدل و انصاف سے کرو کیونکہ اس حرم بیت اللہ کے تمام شعبے الگ الگ خاندانوں کے پاس ہیں جتنے بھی شپانی پلانے کا شعبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس چلا آ رہا تھا کنجی بردار یہ تھے اور جو منا میں عرفات میں اور خود حرمین کی جو خدمت سر انجام دینے والے مختلف شعبے تھے ہر ایک کو ایک خاندان کے سپرد کیا وہ تھا جب مکہ کی ریاست کوئی تین سو سال پہلے قسی بن کلاب کے زمانے سے وجود میں آئی تھی بارہ اس کے وزارات تھے ہر وزیر کے ذمہ ایک کام تھا اب پچھلی ریاست کی وزارت جس خاندان کے پاس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ امانت انہیں دے دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور ان کو چابی دے دی وہ بھی بڑے حیران کہ بھئی تبدیلی آ چکی ہم تو پرانی حکومت کے ممائندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے عدل و انصاف کرو تو اس عدل کی بنیاد پر تمہارے خاندان کے پاس رہی ہے چابی تو یہ لے لو اب اس عدل کا اثر یہ ہوا کہ عثمان کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی دنیا بھر میں تو فاتحین کا دستور ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ریاست اور مملکت کو فتح کرتے ہیں تو پرانی حکومت کے سارے وزیروں کو بیا قلم منسوق کر دیتے ہیں بلکہ قتل کرا دیتے ہیں کہ کل کو خرابی پیدا نہ کرے یہ عجیب حکمران ہے کہ مکہ پر قبضہ کر لیا حکومت آ گئی اور پھر اس کے باوجود فیصلہ جو ہے وہ جو پہلے سے تسلسل چلا آ رہا ہے عدل و انصاف کے مطابق جو قدیم زمانے سے روایت اسماعیل علیہ السلام کی چلی آ رہی ہے اس کی مطابق فیصلہ کرتا ہے اب یہ روایت کوئی غیر تحریری آئین کی صورت میں موجود تھا قریشیوں میں کہ شعبہ نہیں بدلا جا سکتا اس روایت کا احترام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اساس پر حضرت عثمان کہتے ہیں میں حضور کے قدموں میں گر گیا میں نے کہا کہ اگر یہ عدل و انصاف والا نظام ہے تو اس کو قبول کرنے میں کیا آ رہا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا جائیں تو عدل و انصاف سے انسانیت میں دین پھیلتا ہے اور یہاں اس کو امانت قرار دیا حالانکہ انقلاب کے بعد یا حکومت کی تبدیلی یا کسی مملکت پر کسی کے قبضے کے بعد تو صفائف حساد مچانے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا اللہ نے قرآن حکیم میں بلقیس کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک کے اوپر قبضہ کرتے ہیں اور جو اس ملک کے پہلے معزز ترین لوگ ہوتے ہیں انہیں زلیل کر دیتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کا انقلاب انسانیت کو زلیل کرنے کے لئے نہیں آتا انسانیت کو عزت دینے کے لئے آتا تو امانت کی ادائیگی کا حکم دیا اور ساتھ ہی عدل و انصاف کا حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان عدل کرنا پڑے کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق کرو اسی تناظر میں وہ دوسری حدیث ہے کہ حضرت حزیفت بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنی تھی ایک بات تو پوری ہوتی میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری بات کا مجھے انتظار ہے دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے وہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَزْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ سُمَّ عَلِيمُوا مِنَ الْقُرْآنِ سُمَّ عَلِيمُوا مِنَ السُنَّةِ ایک یہ حدیث ہے مزیفہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے پوری ہوتی دیکھئے کہ سب سے پہلے مردوں کے دلوں کی گہرائیوں میں امانت داخل ہوئی اللہ کی طرف سے امانت نازل ہوئی صحابہ کے قلوب میں پہلے امانت نازل ہوئی پھر انہوں نے اس امانت کی بنیاد پر قرآن سے سیکھا عَلِيمُوا مِنَ الْقُرْآنِ سُمَّ عَلِيمُوا مِنَ السُنَّةِ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے جاری کردہ طریقے کار سے سیکھا قرآن سے علم سیکھنے اور حدیث سے علم سیکھنے کی بنیادی شرط جو اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے وہ امانت کہ مردوں کے دلوں میں پوری گہرائی کے ساتھ امانت داخل ہو جائے پھر قرآن صحیح سمجھ میں آتا ہے پھر حدیث سمجھ میں آتی ہے جو آدمی امین نہیں ہے دیانتدار نہیں ہے وہ قرآن سے کیا سیکھے گا وہ حدیث سے کیا سیکھے گا جتنی مرضی حدیثیں سنا دو جتنی مرضی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دو قرآن اور حدیث کا علم صرف وہی سیکھ سکتا ہے کہ جن کے دلوں میں امانت نازل ہو دی ہمارے کچھ دوستوں نے اس کا ترجمہ ایمان بنا دیا کہ جی پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا یا امانت کی بات ہے بعض لوگوں نے اس حدیث کی تشریح میں امانت کا ترجمہ ایمان کیا ہے ایمان بھی دراصل امانت پر موقوف ہے کیونکہ دوسری حدیث نے واضح کر دیا کہ لا ایمانا لِمَلَّا امَانَتَ لَهُ جس کے دل میں امانت نہیں ہے دیانت نہیں ہے اس کا ایمان محتبر نہیں ہے اور ایک روایت میں فرمایا وَلَوْكَانَ يُسَلِّي وَيَسُومُ چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو اور عبادات بھی کرتا ہو امانت اور دیانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے حضائفہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ امانت ابوبگر صدیق میں پیدا ہوئی عمر فاروق میں آئی عثمان غنی میں آئی علی المرتضی میں آئی حسن حسین میں آئی امیر معاویہ میں آئی میں نے ان تمام کو دیکھ لیا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر دی کہ یہ لوگ صحابہ اکرام بلکہ کل صحابہ اکرام جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور آپ کے تربیت یافتہ بنے وہ امین ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کی فطرت میں امانت ہے وہ کبھی ڈبل گیم نہیں کھیلتے وہ کبھی بددیانتی نہیں کرتے وہ سچی اور کھری باتیں کرتے چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ایمان کی شرط میں یہ بات بھی کہی اللہ پاک نے کہ عدل و انصاف سے کام لو اور اگر تمہیں گواہی دینی پڑے تو گواہی اپنے خلاف بھی دینی پڑے تو دے دو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ لڑائی کے لیے بھیجا وہاں کے حالات کچھ ایسے سے ہو گئے کہ پسپائی اختیار کرنی پڑی دشمن طاقتور تھا یا حالات کی نویت ایسی تھی اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں اب سب لوگ شرمندہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا تھا لڑنے کے لیے اور ہم تو پیچھے لوٹ کر گھر آ رہے ہیں تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور واپس آ رہے ہیں بغیر لڑے پیچھے ہٹ کر گھر واپس لوٹ رہے ہیں تو کسی نے کچھ مشورہ دیا کسی نے کہ رات کو جاؤ چھپ کے سے گھر جا کر چھپ جا کر لیڑ جانا صبح کو کوئی نہ کوئی بانہ حضور کے سامنے کر دینا بعد میں صحابہ نے مشہر طرح کے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں صحابہ نے خاص طور پر ابن عمر نے فیصلہ فرمایا کہ نہیں جو صحیح صورتحال ہے ہمیں سیدھا حضور کے پاس جانے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے کہنا ہے کہ بھئی یہ صورتحال تھی ہم تو مجرم بن کر آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ اگر ہماری توبہ قبول کریں تو ٹھیک ہے ورنہ جو سزا دینا چاہے تو ہم رات شام کو دیر سے پہنچے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ہم تو مجرم بن کر آئے ہیں جس کام کے لئے آپ نے بھیجا تھا وہ ہو نہیں سکا تو قرآن میں کہا ہے کہ پسپائی اختیار کرنا جو ہے وہ تو درست نہیں ہے وضوہ بدر کے موقع پر اللہ نے فلا تولوہم الادوار پشت پھیر کر مت بھاگنا اگر تمہیں دشمن سے مڑبیر ہو تو ہم تو پشت پھیر کر بھاگیا ہے مجرم ہے آپ جو فیصلہ فرمائے حالات ہی ایسے تھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی فرمایا کہ نہیں ابن عمر تم ان میں سے نہیں ہو جو اس لئے بھاگتے ہیں کہ جان بچائیں کیونکہ آگے اگلی آیت بھی تو پڑھو ایسی جماعت ایسی لڑائی پہنٹرہ بدلنے کے لیے اپنے مرکز کی طرف واپس آنے والی جماعت بھگوڑا نہیں ہوتی تو میں تمہارا مرکز ہوں تم میرے پاس مدینہ آگئے ہو تو دوبارہ کوئی حکمت حملی سوچیں گے کہ اس دشمن کو کیسے شکست دینی ہے تو تم اس آیت کے مصداق نہیں ہو یہ امانت کا نتیجہ نکلا کہ دیانت داری سے جو کچھ ہوا وہ بیان کر دیا امانت کی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوصلہ بڑھا کر کہا کہ آپ تو امین ہیں کہ آپ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے غزبہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے جوان بھی تھے سواری بھی تھی وسائل بھی تھے حالات ہی ایسے پیدا ہوئے ارادہ یہ تھا کہ فصل تیار ہے خجوروں کی جو ان کا مہینہ تھا تو فصل میں کٹ لوں گا ایک دو دن میں میرے پاس بڑی مضبوط سواری ہے میں خوب دڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تین دن بعد جا کر شامل ہو جاؤں گا لشکر میں لیکن جب وہ کام کرنا شروع کیا تو کام میں ایسا کوئی رکاوٹیں بننی شروع ہوئیں کہ وہ دو دن کا کام ہفتوں میں نے کہا آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں اسی چکر میں تھا کہ پتہ چلا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو سارے منافقین اب مدینے میں سوائے منافقین کے میرے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں مجھے بڑی شرم آتی تھی گلیوں میں پھیر رہا ہوں کہ دیکھو جی لوگ کہیں گے کہ یہ یہاں پھر رہا ہے اب مجھے فکر لائق ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو کیا جواب دوں گا پھر دماغ نے وسوسہ ڈالنا شیطان نے شروع کر دیا کہ تو فلانی دلیل دینا فلانی دلیل دینا فلانا بہانہ کرنا کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنے مدینے میں رہنے والے منافقین تھے انہوں نے جو بہانے سوچے ہوئے تھے کہ میں ان سے زیادہ چرب زبانی کے ساتھ بہترین بہانہ بنانے والا تھا مجھے بات بنانی اور اس کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا مجھے بہت آتا تھا اور مجھے بڑے دلائل اور بڑے سوچتا رہا آخر میں میں نے فیصلہ کیا کہ قاب ایک تو تو نے جرم کیا ہے کہ تو حکم کی پابندی نہیں کی جہاد میں شریک نہیں ہوا اور دوسرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے دس صحابہ پیچھے رہ گئے تھے سات صحابہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا جرم محسوس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں پہنچنے سے پہلے ہی مسجد کے جتنے ستون تھے اپنے آپ کو بدھوا لیا رسی سے اچھی طرح جوڑ لیا کہ ہم مجرم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اگر ہمیں کھولیں گے ہمارا جرم معاف کر کے تو پھر تو کیا ہے ہم کھلیں گے ورنہ ہم بدے رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے تو بدے بے لوگ دیکھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو احساس ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تو ہم نے جرم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود اپنے ہاتھ سے کھولیں گے تو یہ رہا ہوں گے یہ قیدی ہیں ضمیر کے قیدی جیسے کہنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم میں انہیں کبھی نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ مجھے کھولنے کا حکم نہیں دے گا معاملہ آپ کہاں پہنچ گیا اللہ کے دربار میں تو چونکہ وہ مجھنم اپنے آپ کو سمجھ کر آ چکے تھے تو آیت نازل کی اللہ پاک نے اور کہا کہ چلو جی ان کو کیونکہ جب ایک آدمی نے توبہ کر لی اور صدق دل سے توبہ کی ہے تو ماف کر دیا کلوا دیا لیکن یہ تین آدمی پیچھے رہ گئے دو تو بیچارے کمزور اور بڑے تھے علال ابن حمیہ اور مرارہ ابن ربی اور یہ کام یہ جوان تھے یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تینوں ملنے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے منافقین آتے تھے اور جھوٹے سچے بانے کرتے تھے حضور کہتے تھے ٹھیک ہے ان کو اجازت دیتے تھے ٹھیک ہے چلو جو تم نے بانا پیش کیا منافقوں کے ساتھ کیونکہ جو بات دل سے نہیں مانتا تو اس کو کیا ہے اس نے تو بانا گھڑنا ہے لیکن مومنین یہ تینوں آئے حضور نے سلام جواب دینے سے انکار کر دیا زبان نہیں ہلتی تھی اور تمام صحابہ سے کہہ دیا کہ ان تینوں کا سماجی بائی کاٹ کرنا ہے کوئی ان سے بات نہ کرے کوئی ان سے لیندین نہ کرے کوئی ان سے معاملہ نہ کرے اور کچھ دنوں بعد ان کی بیویوں کو پیغام دیا کہ تم اپنے خامدوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تم نے ان کا کوئی کام نہیں کرنا نہ روٹی پکا کے دینی ہے نہ کھانا دینا ہے نہ کپڑے دھونے ہیں نہ کوئی اور کام کرنا سماجی بائی کاٹ ایک صحابی بہت ہی بوڑے تھے وہ کچھ کھاپ کھاک کچھ سکتے نہیں تھے دو تو پھر بھی بنا لیتے تھے ان کی بیویوں تو اپنے اپنے گھر چلی گئی تو وہ بوڑے صحابی جو ہے ان کی بیوی حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہا کہ یا رسول اللہ یہ بوڑا مر جائے گا روٹی نہیں ملے گی اسے کپڑے نہیں ملے گی صفائی اس کی کرتی ہوں تو اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے گھر سے روٹی پکاگر لاکر اس کے پاس رکھ دوں گی بات نہیں کروں گی اور جو کوئی ضرورت ہوگی وہ پوری کر دیا کروں گی کہا کہ مر نہ جائے تو حضور نے اتنی اجازت دے دی اب ایسی حالت کے اندر کعب کہتے ہیں کہ یہاں انتہان ہے کہ میں چاہتا تو چرب زبانی سے بڑے دلائل پیش کر سکتا لیکن میں نے کہا نہیں صدق دل سے اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیا کہ غلطی ہوئی ہے جرم ہوا ہے آپ کی مرضیہ جو میرے بارے میں فیصلہ یہ امانت تھی نا امانت کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ جس کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ملک غصان اس نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ تمہارا حکمران جو ہے وہ تو تمہیں کیا ہے سزا دے رہا ہے تمہارا بائیکارٹ کیا ہوا ہے تم میرے پاس آجاؤ وزیر بھی بناوں گا بڑا مال دولت بھی دوں گا اور باقی تمہیں عزت بھی دوں گا تو امانت کا جذبہ ہے نا وہ آدمی آیا جو اس کا خط لے کر آیا تھا تو تنور میں خط ڈال کر کہا کہ یہ تمہارے بادشاہ کا جواب ہے باپس جو امانت ہے اور اس امانت کے نتیجے میں چالیس دن بعد تقریبا ان کی توبہ قبول ہوئی قرآن نے کہا وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا تین جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے لڑائی سے ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کرنی تو امانت صحابی کے قلب کے اندر مومن کے اندر اتنی راسخ تھی کہ موقع محل اور دلائل اور سب کچھ عقلی صلاحیتوں کے باوجود اس امانت و دیانت کو کبھی نہیں چھوڑا تو غزیفہ تبن الیمان کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھ لیے کہ جن کے دلوں میں امانت خطت غزیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بھی ارشاد تھے اور وہ یہ کہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا لوگوں کی دلوں سے امانت اٹھتی چلی جائے گی ایک آدمی رات کو سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو اس کا دل خالی ہوگا امانت سے بددیانتی پر دھوکہ دہی پر فراد پر اس کا نفس اسے اکسائے گا اور اس کے ایمان کی حالت ایسی ہوگی جیسے سفید کپڑے پر کوئی کالا داو اتنی مقدار اور کچھ دن گزریں گے تو پھر مزید تنزل ہوتے 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 یہاں تک حالت ہو جائے گی آخر زمانے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاؤں پر کوئی انگارہ لڑکا دیا جائے اور اس پاؤں پر آبلہ بنتا ہے جہاں بھی آگ ایک دفعہ چھوے تو وہ آبلہ بنتا ہے اس کے اندر سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہو ایسے ہی مومن کا حال ہوگا ایمان والے کا کہ اس کا ایمان ایک بلبلے کی طرح ہو بلبلے کے اندر پانی ہوتا ہے بس ایسے اس کا ایمان ہو اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت یہ ہو جائے گی ایک زمانے میں کہ لوگ خرید و فروغ لین دین معاملات کریں گے اسلام پر بیعت بھی کریں گے کسی ولی کے ہاتھ پر کسی بزرگ کے ہاتھ پر دونوں روایتیں لفظ با یعطو کا لفظ ہے بیعت کریں گے کسی آہد کے اندر شریک ہوں گے کسی جماعت کا حصہ ہوں گے لیکن ان کے امانت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہوگی کہ ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ان کے اندر نہیں ہوگی حتیٰ کہ فرمایا کہ لوگ تلاش کریں گے کہ یار کوئی امین امانت والا کوئی دکاندار ہے کوئی امانت والا کوئی افسر ہے کوئی امین مولوی صاحب ہیں کوئی امین حکمران ہے کوئی امین کسی شعبے کا ذمہ دار ہے تلاش کریں گے اور بہت ہی تلاش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ ہاں ایک آدمی ہے وہ ہاں جی وہ بڑا دیانت دار ہے تو پورے شہر گاؤں محلے عبادی کے اندر جماعت کے اندر ایک آدمی نظر آئیں گے کہ لوگ ان کو کہیں گے کہ لیندین میں وہ امین ہے معاملات میں وہ امانت دار حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقالو لرجل آدمی کے بارے میں کہا جائے گا ما اجلدہو وما ازرفہو وما اعقلہو تین تعجب خیز جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ما اجلدہو لوگ کہیں گے کہ فلانا آدمی بڑی جد و جہود کرتا ہے بہت کام کرنے والا آدمی ہے بڑی مہارت ہے اس کو اپنے اپنے شعبے میں بڑا اچھا مولوی ہے بڑا اچھا پیر ہے بڑا اچھا وکیل ہے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے بڑا اچھا انجینئر ہے وما ازرفہو لوگ کہیں گے کہ واہ کیا خوب بدن ہے کیا خوبصورت حسن و جمال ہے کیسا ضریف آدمی ہے ہر وقت لطیفے سناتا ہے دل پشوری کرتا ہے بڑا اچھا ہے گفتگو کا بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے ما ازرفہو اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما اعقلہو کیا اقل مند ہے کتنی انچی انچی اقل کی باتیں کرتا ہے کتنی مہارتیں دکھاتا ہے دنیا کمانے میں اس کی اقل بڑی چلتی ہے مہارت بڑی اچھی ہے جسم بڑا خوبصورت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم ان کے جسم کو دیکھو گے تو وہ بہت ہی خوبصورت ہوں گے تو عجیبو کا اجسام ہوں تجھے ان کے جسم بڑے خوبصورت لگیں گے بڑے بریلر کی طرح پھولے ہوئے جبے قبے والے خوبصورت موٹے تازے حسن و جمال کے حامل جب وہ گفتگو کریں گے تو لوگ کان لگا کر سنیں گے واہ جی واہ کیسی تخلیر کیا ہے کیسا ہنجی سما باندیا ہے منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہے تو بڑے ذریف ہوں گے بڑے عقل مند ہوں گے بڑی ہی جدجہد اور کوشش اور محنت کرنے والے ہوں گے تین ہی باتیں کہیں تعریف تین باتوں پر ہوتی ہے انسانی محنت اور دولت کمانے پر حسن اور خوبصورتی پر عقلی شعور اور عقلی باتیں کرنے پر تین باتیں آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی لوگ کہیں گے اس کے بارے میں لیکن مَا فِي قَلْبِهِ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ ایمانٍ ایمان کا ذرہ بھی اس کے اندر نہیں ہوگا لاکھ اقل مند لاکھ جدجہد اور محنت کرنے والا لاکھ اچھی اور گفتگو اور حسین باتیں کرنے والا اور حسن رکھنے والا لیکن اس کے قلب میں اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا اس کی عقل اس کی محارت اس کا حسن اس کی جدجہد اور کوشش بددیانتی پر مبنی ہوگی دیانت داری نہیں ہوگی امانت نہیں ہوگی وہ امین نہیں ہوگی وہ جو عقلی گفتگو کرے گا اس عقلی گفتگو کے پیچھے کچھ اور مفادات ہوگا عقلی دلائل بڑے خوبصورت دے رہا ہے لیکن اس سے انسانی بھلائی کا کام نہیں سرمایہ پرستی کا مرض اس کے اندر ہے سرمایہ داری کے لئے عقلی دلائل دے ہے لوٹ کسوٹ کا پروگرام لیکن اسے بڑے عقلی انداز میں اصول و ضوابط اور قوانین کے تحت بڑی لوجک اور منطق کے ساتھ اس قانون کو کہہ گیا دیکھو جی حکومت پاکستان نے حکومت امریکہ نے حکومت برطانیہ نے حکومت سعودیہ نے حکومت چین اور روس نے یہ عوام کے فائدے کے لئے عوام کو متعلق کیا جاتا ہے یہ قانون بنایا ہے لیکن اس قانون کے پیچھے کوئی نہ کوئی ظلم چھپاوہ ہوگا کوئی نہ کوئی بددیانتی چھپی ہوگی کوئی نہ کوئی بداخلاقی ہوگی عوام کو کسی شکنجے میں کسنا ہوگا ان کی جیبوں سے پیسے بٹورنے ہوں گے قانون ایسا بنایا دیا مولوی صاحب پیر صاحب گواز بڑا اچھا کہیں گے بڑی عقلی دلائل دیں گے بڑی حسین گفتگو ہوگی ما ازرفہو واجی خطیب صاحب نے ایسی تقریر کی خطابت کے جور دکھا دیئے لوگ کان لگا کر سنیں گے وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ان کی گفتگو کو جس موضوع پر بھی تقریر کرے تو بس مجمع لٹو ہو جاتا ہے کہ کیا خوب بات کہیں گے لیکن اس پوری گفتگو کا مقصد ایسے مرید فانسنہ ایسے اپنے کیا متعلقین اور متوصلین بنانا اپنے فالور بنانا جس سے لاکھوں ڈالر آتے ہوں نظر و نیاز کی صورت میں آئے ہیں یا نہیں سے بھی آسکتے ہیں تو اس حسین و جمیل تقریر اور واضح کا مقصد کیا ہے دولت کا مانا اسلام مقصد نہیں ہے وہ پیش نظر نہیں ہے خیر کھائی نہیں ہے سرمایہ داری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے مقدروں کا واضح کہنا ہے کہ تمہارے مقدر میں یہی ہے اس لیے تو یہ بددیانتی نہیں ہے امانت داری کہاں سے عدالت لگائی جاتی ہے انصاف کے نام پر اور انگریزوں نے یہاں آ کر جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ بددیانتی کی اساس پر سسٹم بنائے ایک زمانے میں مسلمانوں میں افراد ہوتے تھے افراد میں ایمان ہوتے تھے بددیانت ہوتے تھے سسٹم بددیانت مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں نہیں ہوا اہل کار دو دھائی سو سال سے انسانوں پر ہوا ہے جب سے یورپین بھیڑیے انسانیت پر مسلط ہوئے ہیں انہوں نے بددیانتی کا باقاعدہ نظام بنا دیا تجارت بددیانتی کی سیاست بددیانتی کی عدالت بددیانتی کی وکالت بددیانتی کی مذہب بددیانتی کا پیری مریدی بددیانتی کی حکومت بددیانتی کی قانون بددیانتی کا امانت کا تعلق تو عمل سے ہے علم جتنا مرضی ہو عملی طور پر جب تک آپ امین نہیں ہیں امانت کا وعد جتنا مرضی کہیں تو اس سے امین ہو جاتا ہے آدمی کا امانت کا تعلق تو نزلت فی جزر قلوب الرجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کے دلوں کی گہرائی میں امانت اترتی ہے اور جب دل میں امانت گہرائی میں اتر جائے تو پھر دل اور زبان ایک پیج پر ہوگے ورنہ زبان کچھ کہے گی اور دل کچھ اور کہہ رہا ہے تو خواہشات کا ایسا نظام بنایا سرمایہ پرستی کا ایسا نظام بنایا کہ جس نے بددیانتی باقاعدہ سکھائی گئی سسٹم کے طور پر آ جائے گا ہم نے جی قوم کی تعلیم کے لیے اتنے ادارے کھول دیئے فلانا دالش سکول بنا دیا فلانا کام کر دیا فلانا کام کر دیا پھر تعلیم کی ریشو کیوں نہیں بڑھ رہی اور پھر اس تعلیم کے نام پر جو کچھ مسلط کیا گیا کیا امانت اور دیانت سکھائی ہے یا صرف علم کے رٹے وے توتے بنا کر اپنے سسٹم کے آلائکار فرد اور کلرک بنائے ہیں افسر بنائے ہیں ان کو امانت سکھائی دھائی سو سال ہو چکے ہیں انگریز سابرات کے تسلط کے نتیجے میں بلکہ اب تو تین سو سال ہو چکے ہیں تعلیم کی پہلی شرط امانت اور دیانت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے دلوں میں امانت آئے گی تو قرآن سے علم آئے گا حدیث کا علم آئے گا اور یہ قرآن و حدیث پر ہی موقوف نہیں کسی بھی علم کی مہارت امانت کے بغیر نہیں ہو سکتی جو دیانت دار نہیں ہے وہ انجینئر کیسے بن گیا جو دیانت دار نہیں ہے وہ ڈاکٹر کیسے بن گیا اس نے میڈیکل کے علم کے ساتھ خیانت کیا اس نے انجینئر کے علم کے ساتھ خیانت کیا علم کے حصول کی پہلی شرط امانت جب تک بچپن سے بچے کو امانت اور دیانت نہیں سکھائی جائے گی اور تعلیمی نظام بنایا جائے گا بددیانتی سکھائی جائے گی تو چاہے علم انجینئنگ کا سیکھ لے میڈیکل سائنسیز کا سیکھ لے قرآن کا سیکھ لے حدیث کا سیکھ لے وہ بددیانت ہی رہے گا آپ دیکھو دنیا بھر کی وہ محذب اقوام جنہوں نے ترقی کی ہے جس اصول پر بھی ان کے پیش نظر نظام رہا ہے بچپن سے بچے کو امانت اور دیانت سکھاتے ہیں آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جاپانی لوگ جو ہیں وہ کسی کا بٹوا بھی پڑاوا ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے حکومتوں کے پاس اس ادارے کے پاس لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے پڑے رہتے ہیں کہ جو لوگ کہیں ملتا ہے بٹوا شٹوا پیسے ویسے تو جا کر وہاں جمع کرا دے کیوں کہ ان کے بچے کو سکول میں ابتدائی سے کیا چیز سکھائی جاتی ہے امانت کا سبق سکھائی جاتی ہے تو کسی کی چیز نہیں اٹھانی وہ تمہاری نہیں ہے اس کو صلیقہ سکھائی جاتا ہے کام کاج کا سکول میں آنا ہے سکول کی صفحہ ہی کرو اپنے بیٹھنے کی جگہ خود صاف کرو گے آدار سکھائی جاتی ہے روایت سکھائی جاتی ہے سماج کے بنیادی امور سکھائی جاتی ہیں تو یہ پہلے امانت کی عادت ڈالی جاتی ہے نا سبق تو وہ اتنے بڑے بڑے بستے تھوڑے بڑھاتے ہیں انہیں سبق تو بہت تھوڑا سا پڑھاتے ہیں کیونکہ جب امانت کے ذریعے سے تربیت کے ذریعے سے ایک بچے کی نشو ارتقاء ہو رہی ہے تو یہ علم تو تھوڑا سا چاہیے جی وہ ایک بزرگ سے حضرت امام ابو یوسف نے کہا کہ آپ نے علم دین نہیں پڑھا اور نے کہا ایک حدیث میں نے پڑھی تھی اس پہ پہلے عمل کرلوں پھر باقی دین پڑھوں دنیا کی محبت تمام برائیوں اور گناہوں کا جڑھ ہے میں اس کو ختم کرنے کے لئے پہلے محنت کر رہا ہوں اور اگر یہ آ گیا کہ دنیا کی محبت کے بجائے انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کرنی ہے تو باقی ساری چیزیں تو خود با خود آ جائیں گے اب یہاں اس غلامی کے زمانے میں کیا ہوا کہ ہمارا نظام تعلیم بدل کر امانت اور دیانت ختم کر کے علم کی بڑی بڑی کتابیں دے دی حالانکہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بچے کی پہلے تربیت کی جاتی تھی اسے آداب سکھائے جاتی تھی امانت اور دیانت سکھائی جاتی تھی حتیٰ کہ یہاں چاہے وہ ہندو پڑھتا مسلمان پڑھتا سکھ پڑھتا کوئی بھی وہ مسجد میں پڑھنے آتے تھے اکثر یا پاٹ شالہ میں جاتے تھے یا کسی مندر میں جاتے تھے تو پہلا درست ہی کیا تھا امانت اور دیانت کا ہوتا ہے پھر یہ اگلا کام ہونا ہے تو امانت اور دیانت نہیں تو اگلا باز مسئلہ کیسے اس غلامی کے زمانے میں جو نظام بنایا گیا کہ امانت تو ختم علم کے بڑے بڑے بستے پڑھا دیئے اور اس میں بھی صرف اس علم کی بنیادی اساسی عبور وہ سکھائے گئے کہ جس کے ذریعے سے ان کا نظام چلے اور پھر وہ تعلیم حاصل کر کے ملازمت حاصل کرتا تھا اور ملازمت کی کرسی پر بیٹھ کر آنے والے سائلین کو تنگ کرنا بددیانتی کا معاملہ کرنا کام ہوا پڑا ہے کہتے ہیں جی وہ کام افسر صاحب نہیں بیٹھے جی جھوٹ تنگ کرنا وہ کہتے ہیں جی آتے ہی فوراں کام کر دیا تو پہ پیسے کون دے گا تو پیسے لینے کے لیے سرخ فیتہ درمیان میں حائل کر دیا افسران بددیانت اہلکار بددیانت اور بددیانتی کا باقیدہ نظام بنایا ورنہ فطری طور پر انسان بددیانت نہیں ہوتا پولیس کا نظام بنایا اور کہا کہ نہیں پولیس یہ بھی کرے گی یہ بھی کرے گی یہ بھی کرے گی اس کے اخراجات تم خود ہی نکالنا کہاں سے نکالیں تو جو آئیں تمہارے پاس تھانے میں ان سے پیسے بٹھورنا اور بلکہ الٹا ایمینے صاحب آئیں تو ان کے جلسے کا انتظام بھی تم نے اپنے خرچے سے کرنا ہے پٹواری صاحب نے تحصیل دار صاحب نے اے ایسی صاحب نے اس کے باپ کی جہداد ہے جس کے ذریعے سے وہ انتظام کرے گا جلسے کا صدر وزیر آزم آئے تو ساروں کو کہا لاہور پہنچنا ہے فلان جگہ پہنچنا ہے کہاں سے پیسے گا تو وہ رشوہ نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا بددیانتی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا پھر اختیارات اتنے کہ ایک ایسی چو ایف ای آر لکھ دے تو اسے سپریم کورٹ کا ججبی نہیں بدل سکتا اور اس کی تنخواہ کتنی جس سے اس کے گھر کی روٹی چلانے بھی مشکل بددیانت بنا دیا کہ نہیں اب چاہے امانت کا جتنا مرضی واز کا ہو اس تھانے دار کے سامنے اس سپائی کے سامنے اس چھوٹے افسر کے سامنے وہ کہتا ہے مولی صاحب یہ امانت کا واز اپنے پاس رکھو یہ جناب صاحب کا اڈرہ ہے کہ یہ خرچے پورے کرنے نہیں کرے گا تو راجنپور پھینک دیں گے فلانی جگہ پھینک دیں گے تو باقاعدہ کوئی آدمی اپنی فطری دیانت داری سے کام کرنا چاہے تو سسٹم اس کو مجبور کرتا ہے کہ نہیں تو ہم نے دیانت داری نہیں کر لی ضرور بددیانتی کر لی پھر محول ایسا بنا دیا سیاست کے نام پر کہ جھوٹ نہ بولو تو سیاست نہیں ہوتی باقاعدہ عدالتی نظام بنایا جھوٹی شہادتیں نہ داخل کرو اس وقت تک کیا ہے مقدمہ نہیں جیتا جا سکتا ہے اور تو اور ایف آئی آر درج کرو تو جب تک اینی گوانی درج کراتے تو ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی بھلا ہر واقعہ اور ہر جرم میں اینی گوانی ساتھ لیے پھرتا ہے بچارہ مضروب یا مقتول اب جھوٹی بات لکھیں گے کہ جی فلانا بندہ میں یوں دیکھ رہا تھا جس کی طرف سے دعویٰ ہوتا ہے میں نے ایسے دیکھا میں یوں دیکھا یہ جھوٹ جج کو بھی پتا ہے دونوں طرف کے وکیلوں کو بھی پتا ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر ہے لیکن بددیانتی کی باقاعدہ گواہی لینے کا سبق وہ پینڈرل مون کہتا ہے کہ ہم نے نظام ہی ایسا بنایا ایک سچی بات کو ثابت کرنے کے لیے سو جھوٹی شہادتیں اور گواہیاں داخل کرنے پڑتی ہیں یہ ہے اس سرمایہ پرستی کے نظام کی خرابی لیکن آپ کیا ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والے کہا جاتا ما آقلہ ہو کیسا عقل مند بیروکریٹر کیسا عقل مند سیاستدان کیسا عقل مند جو ہے فوجی ہے کیسا عقل مند جج ہے ما آقلہ ہو اور اگر ان میں کوئی بہت ہی محنتی ہو تو بڑی تعریف کریں گے کہ ما آج لدہ ہو بڑی اس نے جدجود کی بڑی سٹگل کی اور خوبصورتی کا داغ بھی اس کے اوپر ہو بڑا خوبصورت بھی ہے تو تینوں باتیں جو حضور صلی اللہ نقشہ کھینچا کہ لوگ یہ کہیں گے لیکن بددیانتی کی وجہ سے اس میں قرآن پڑھے حدیث پڑھے انجیننگ پڑھے میڈیکل سائنس پڑھے لیکن بددیانتی کی وجہ سے اس علم کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہوگا امانت نہیں امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے بڑی بنیادی بات انگریز سامراج نے جب برہ عظیم پاک و ہند میں غلابی کے زمانے میں ایسا بددیانتی کا نظام بنایا جنہوں نے اس پر باقاعدہ جب جمعید الانسار بنائی تھی جمعید الانسار نے ایک رسالہ شروع کیا تھا القاسم القاسم رسالے میں مزامین کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت شیخ الہن کا ایک مضمون اسی عنوان کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے گفتگو کیا حضرت فرماتے ہیں آج کل یہ نئی اقل مند جو انگریزوں کے بنیاد پر اسلام کی تعبیر کرتے ہیں یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے منکری نے حدیث نے کہا اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جس کے اندر امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے تو حضرت نے بڑے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ کیوں عقلی طور پر ثابت کیا کہ کیوں امانت کے بغیر ایمان محتبر نہیں ہے دنیا بر کے تمام معاشرے تو اعانت کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے یہاں انگریز سے پیسے وصول کرنے والے مولوی پیر لیڈر ہاں جی اور ان کے تربیتی آفتہ دلی میں بیٹھ کر مذہب کے نمائندے حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں عقل کی بنیاد پر وہ جو انگریز سامراج کے خود بیروکریٹ ہیں مذہبی لوگ ہیں مذہب کا لبادہ اڑے میں ہیں قرآن کے الٹے سیدھے ترجمے کرتے ہیں تو عجیب کہ جو حدیث اپنے اعمال کو درست کرنے کی دعوت دیتی ہے کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں جی قرآن کا حکم قرآن کو تو بانتے ہو قرآن میں موجود ہے اور حدیث کی تائید میں کتنی حدیثیں اور کتنی آیات تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی امانت و دیانت بنیاد ہے اور بددیانتی کے نظام کے خلاف اگر کوئی مضاہمتی جماعت بنانی ہے افراد تیار ہونے ہیں تو ان کے لئے امانت پہلی شرط باقی علم وہ مالی طور پر بھی امانت دار ہو اور جو انتظامی ذمہ داری اور عہدہ اسے ملے اس کے ساتھ بھی وہ انصاف کرے فیصلہ کرنا پڑے تو کسی کی یک طرف بفادات کی بنیاد پر طرف داری نہ کرے دو ٹوک طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ چاہے فیصلہ مسلم غیر مسلم کے درمیان کیوں نہ ہو اپنے ماں باپ اور اپنے عزیز و اقارب سگے بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو خود اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو تو اگر یہ صلاحیت اور وصف ہے تو پھر قرآن کے علم سے انسان فیضیاب ہوگا ایمان بنے گا حدیث سے ایمان بنے گا اور اگر امانت نہیں ہے تو جائے سیکھڑو حدیثیں یاد کرلو سارے قرآن کا حافظ بن جاؤ سارے علوم پڑھ لو تو کیا فیضہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں کیونکہ وہ تو منافقت ظاہری بات کیونکہ امانت تقاضہ کرتی ہے چار باتوں اور جو ان چار باتوں کو نہیں مانتا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقا خالصا پکا ٹھکا منافق اور چار باتیں امانت کا تقاضہ کیا کرتی ہیں اس کی ضد فرمائی منافقین کی علامتوں کی کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے جب بھی بولے جھوٹ بولے جھوٹی باتیں پھیلائیں بددیانتی ہے نا گویا کہ بددیانتی میں جھوٹ بولنا شامل جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب بھی معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کو توڑتا ہے معاہدہ عمرانی تو ہوتا ہے نا کسی ریاست کا نظام سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے حکمران سیاستدان معاہدہ کر کے حکمران بنا ہے معاہدہ کرے تو معاہدہ کو توڑے وَإِذَا تُوْمِنَا خَانَا اس کے پاس تیسری بات فرمائی اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے عہدے کی امانت ہو یا مالی امانت ہو تو اس میں خیانت کرے اور معاہدہ خاصمہ فَجَرَا اگر اس پر کوئی سوال اور جواب کرو کہ بھئی بددیانت کی کیوں کر رہے ہیں معاہدہ کیوں توڑ رہے ہیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں تو پھر گالی گھنوچ پر اترائے ہیں کیونکہ اس کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا جب دلیل نہیں ہوتی آدمی کے پاس تو آدمی اشتعال میں آ کر اول فول بکنا شروع کرتا ہے فاجہ رہا جی توڑ بھوڑ کرے گا تشدد پر اترائے گا گالیاں دینا شروع کر دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی زد چار باتیں بتلائیں بولے جھوٹ امانت رکھوائی جائے اسے اس میں خیانت کرے معاہدہ کرے اسے توڑ دے اور لڑائی جھگڑا اول فول بکے گالی گلوچ کرے تشدد پر اترائے آپ دیکھئے کہ انگریز نے جو نظام بنایا یہاں دو سو سال تک سترہ سو ستاون سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک اس کی یہ چار آرامتیں پائی جاتے ہیں جتنے معاہدے کیے ٹیپو سلطان سے لے کر بلکہ سراجد دولہ سے لے کر جی اس پنجاب اور سنجھ پر قبضہ کرنے تک رنجیل سنگھ سے کیے جانے والے معاہدات تک ہر معاہدے کو توڑا انگریز رہا جہاں جہاں معاہدے کر کے کچھ اختیارات حاصل کیے اور ذمہ داریاں نہیں ہیں وہاں خیانت کی بنگال کی دیوانی انہیں ملی انگریزوں کو تو بنگال جو کو لوٹنا شروع کر دیا بھئی ریونیو سسٹم ایک طریقے کار ایک معاہدے کے تحت تھا ایسے تو نہیں تھا اس کی خیانت کی تاریخ ہی دلائے ہیں تو انکار تو کر کے دیکھے کہ جی انگریزوں نے ایس انڈیا کمپنیاں جتنے معاہدے کی ہیں وہ نہیں توڑے جب بھی بولے جھوٹ بولے اور اگر کسی غریت پسندنے آگے سے سوالات اٹھائے تو فجرہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہیں اس کے خلاف پرپگنڈا اس کو بدنام کرنا اس کو زلیل کرنا اس کے علاوہ اور کیا کہاں آج اگر ازادی کے بعد بھی وہی بددیانتی کا چاروں عمو پر مبنی نظام موجود ہو تو پھر ایمان کہاں ہے اور اسی کی اساس پر تعلیم دی جا رہی ہے اگر باپ گھر میں ہوتے ہوئے بیٹے کو کہے باہر دروازے پہ کوئی بندہ آیا کہہ دو جا کر کہہ دو کہ اباں گھر میں نہیں تو جھوٹ تو آپ نے گھر سے سکھا دیا بچے کو بددیانتی تو گھر سے سکھا دی اور جب بددیانتی سکھائی تو چاہے وہ بڑا اچھا قانوندان بہت اچھا انجینئر بہت اچھا مولوی اور علامہ اور پیر پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن جائے تو ما اج لدہو کہا جائے گا بڑی ڈگری لی ہے بھئی و ما اعقلہو بڑی عقل مند ہے جی بڑے نمبر نہیں ہیں نمبروں کی دوڑ ما از رفہو واجبہ کیسا خوبصورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کے دل میں ایک ذرہ ایمان بھی نہیں یہ حدیث ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اپنی سوسائیٹی کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے اور جو شیخ الہند کا نام لینے والے ہیں ان کو تو اچھی طرح کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ شیخ الہند کا کام جہاں عملن آزادی اور غلیت کی جد و جوتی وہاں یہ نظریہ اور تعلیم سکھانا مقصد بھی تھا کہ وہ امین بنے پہلے امانتدار بنے بڑی تفصیل شیخ الہند نے اپنے اس مقالے میں بیان کیا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امانت نازل ہوئی صحابہ پر آئی اور پھر اولیاء اللہ پر آئی اور آج بھی تب ہی معاشرہ درست ہو سکتا ہے جب امانت ہوئی بلکہ اور بات سن لیجئے ہمارے مذہبی لوگ بھی قرآن پڑھا لو حدیث پڑھا لو حفظ کر لو یہ کر لو وہ کر لو آپ بتلائیے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن تب نازل ہوا جب چالیس سال تک نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مشرکوں سے اپنی سوسائٹی سے یہ منوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں امانت پہلی شرط ہے صداقت پہلی شرط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن تب نازل ہوا جب آپ امین اور صادق انسانیت سے منوایا اپنے متابین سے منوانا تو بڑا آسان ہے نا ہر مرید جو اپنے پیر کو کہتا ہے بہت صادق ہے بہت امین ہے ہر شاگرد اپنے استاد کو کہتا ہے بڑا آمین ہے ہر جونئر اپنے سینئر کی تعریفوں کے پل بانتا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایمان نہ ننے والے کم متعلقین تو تھے نہیں کون وہ ابو جہل جو جہالت کا سرچشمہ ہے جو ظلم کے نمائندے ہیں بڑے بڑے سردار اپنا سگا چچا ظالم ابو لہب اس سے منوایا اور پھر جو سب سے پہلی دعوت بھی دی اپنے رشداروں کو صفحہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر تو ان سے پہلے پوچھا ہے نا کہ بتاؤ کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے میں جھوٹ بول سکتا ہوں میں نے کبھی تمہارے ساتھ بددیانتی کی ہے سب نے کہا نہیں آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں صحیح ہے سب کچھ ہے اب جب سچی بات کہ جب امانت مانتے ہو تو پھر اس کا بنیادی حکم یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہ ہے کہ پہلے امانت اور صداقت ہو آج ہمارے مدرسوں میں بھی مسجدوں میں بھی امانت اور دیانت کا خون کر کے قرآن سکھایا جاتا ہے بچے کی تربیہ اب چھوٹے سے بچے کو اس بات پر تو رٹھا دیں گے قرآن پڑھ لے حفظ کر لے مسئلے بدے بتلائیں گے بارہ پدرہ سال کا اٹھالہ سال کا نوجوان ہوتا ہے عالم بن جاتا ہے پورے آٹھ سال کا علم اس نے سیکھ لیا لیکن ان آٹھ سالوں میں آداب سکھائے امانت سکھائی جب وہ دیکھے گا کہ میرے استاذ صاحب میرے فلانا مولانا صاحب جس دیوبندی بریلوی یہ اہل حدیث کا میں نمائندہ ہوں ان کے بڑے مولانا صاحب کا یہ کردار ہے بددیانتی کا جھوٹ بولنے کا جھوٹے سیاسی وعدے کرنے کا جھوٹے کام کرنے کا یہی دین ہے بس جب آٹھ سال کی اس مدرسے کی تعلیم نے میرے لیڈر مولانا کے اخلاق نہیں بدلے تو مجھے بدلنے کی کیا ضرورت ہے یہی اسلام ہوتا ہے بس تو دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ صداقت اور امانت قرآن حکیم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اساس پر پہلی بنیاد ہے یہ موجود ہوگی تو پھر قرآن کا علم بھی سکھا جا سکتا ہے حدیث کا علم بھی سکھا ایک آیت بھی سیکھنی تو فائدہ ہوگا اور اگر بددیانتی موجود ہے اور جھوٹ موجود ہے صداقت کے بجائے جھوٹ بولنا ہے تو پھر چاہے قرآن پڑھے حدیث پڑھے کچھ بھی پڑھے آج ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا خاص طور پر اور ہمارے نظام سیاست نظام معیشت جھوٹے آداد و شمار معیشت کے پیش کریں گے دنیا میں لانتان ہوئی ہے آئی ایم ایف کو جرمانہ براہ ہے جھوٹے آداد و شمار پیش کر کے آپ کی وزارت آپ کی حکومت بائیس کروڑ پاکستانی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے معاشی آداد و شمار غلط پیش کی ہیں عرب و روپے کا جرمانہ دینا پڑا ہے پاکستان تو اگر جھوٹ اور بدیانتی یہاں تک رسائی ہو چکی ہو حالانکہ دنیا بھر میں حکومتیں عام طور پر جھوٹ نہیں بولتے ہیں جھوٹ بولیں گی تو پکڑی جائیں گی دنیا بھر میں دستور ہے کہ پارلیمنٹ میں سوال کا جب جواب دیا جاتا ہے تو وہاں جھوٹی بات نہیں کی جاسکے لیکن ماشاءاللہ آپ کی پارلیمنٹ میں سبھی کچھ چلتا ہے تو ہم نے کیا کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں آنے والی نسل کو اپنے کردار سے کیا دے رہے ہیں اپنی تعلیم سے کیا سکھا رہے ہیں اللہ سے ڈھرنا چاہیے خوف کرو اور اپنے آپ کو بدلو یہی انقلابی نظریہ امانت اور دیانت کا نظام بنانے کی جد جوت تھی جو شاہ الہن کے پیش نظر تھی ازادی اس لئے آس کرنے کیلئے کردار ادا کیا حریت پسندوں نے قربانیاں اس لئے دی یہی بات ہے جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی انقلابی نظریہ سکھا رہا ہے یہ ہے انقلابی نظریہ کہ جو سسٹم انگریز نے بددیانتی کا اور غیر علمی بنایا اس کو علم اور امانت اور صداقت کے ساتھ قائم کیا جائے آج یہ نظریہ ختم ہے بس کوئی انقلاب کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے کوئی اسلام کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے کوئی عقل کے پیچھے گفتگو کرتا پھرتا ہے عقل کے دلائل دینے والے اسلام کے دلائل دینے والے ہنجی لبرالزم کے دلائل دینے والے پہلی بنیادی بات تو کرو کہ کیا امانت ہے صداقت ہے سچائی ہے یہ حاصل کریں گے تو اگلے مرحل رہتا ہوں اللہ تعالی ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور کتاب مقدس کے فرامین کو صحیح تناظروں میں سمجھنے اور اس سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعبانا الحمدللہ رب العالمین